بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا نیت اگر خالص ہو تو انسان کا عمل جہاں اللہ کی ہاں قابل قبول ہوتا ہے وہاں وہ عمل باعث برکت بھی ہوتا ہے ایک شخص نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنے کی خواہش کی اور کہنے لگا لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَ آج رات میں صدقہ کروں گا فَخَرَجَ بِصَدَقَتِ اپنا صدقہ لے کے باہر نکلا اور خفیہ صدقے کا عجل لینے کے لیے رات کی طریقی میں نکلا فَوَضْعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ ایک چور چوری کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا اس کا صدقہ دے کے واپس آگیا فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّسُونَ لوگوں نے باتیں کی تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ دیکھو ایک آنے وال آیا ہے اور چور کو صدقہ دے کے واپس سلا گیا بھلا چور بھی صدقے کا اہل تھا اس شخص نے کہا اللہم لک الحمد اے اللہ تیری ہی تعریف ہے میں تو تیری رضا کے لیے صدقہ کرنا چاہتا تھا تُو نے کس کو دلا دیا پھر کہتا ہے لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَ آج رات میں پھر صدقہ کروں گا زانیہ عورت کو صدقہ دے کے واپس چلا گیا لوگوں نے پھر باتیں کی پھر کہتا ہے اللہ تیری ہی تعریف ہے لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَ آج رات میں پھر صدقہ کروں گا تیسے دن پھر صدقہ لے کے نکلا فَوَضْعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ ایک غنی انسان کو چہل پہل کے لے نکلا ہوگا اس کو صدقہ دے کے واپس آگیا لوگوں نے پھر باتیں کی تو وہ شخص صدقہ کرنے والا کیا کہتا ہے اللہم لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقْ وَعَلَى زَانِيًّا وَعَلَى غَنِي اللہ تیری ہی تعریف ہے تُو نے چور کو صدقہ دلا دیا زانیاں کو صدقہ دلا دیا غنی کو صدقہ دلا دیا اللہ رب العزت کی طرف سے دو پیغام اس کو ملے پہلا پیغام اَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ میرے بندے تینوں راتوں میں تُو نے خلوص نیت سے یہ صدقہ پیش کیا تھا تینوں راتوں کا صدقہ ہم نے قبول کر لیا وَلَعَلَى السَّارِقْ يَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ سَارِقَةِ چور چوری کرتا تھا کچھ کھاتا ہی تھا لیکن تیرے مال میں ہم نے اتنی برکت پیدا کر دی تیری صالح نیت کی وجہ سے کہ جو ہی اس نے اس مال کو استعمال کیا ہے زندگی کی چوریوں سے وہ توبہ طائب ہو گیا وَلَعَلَّ الزَّانِيَةِ تَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ زِنَاهَا یہ بدکار عورت کچھ کھاتی ہی تھی لیکن تیرے مال میں اتنی برکت آگئی کہ جو ہی اس نے تیرا مال استعمال کیا تو اپنے اس گناہ سے توبہ کر چکی ہے وہ اپنے اس گناہ سے توبہ طائب ہو گئی ہے وَلَعَلَّ الغَنِي يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ یہ تھا تو غنی لیکن بخیل تھا تیرے مال کو استعمال کرنے سے ہم نے اس مال میں ایسی برکت پیدا کر دی وہ غنی بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے انسان کی جب نیت خالص ہو عمل بھی قبول ہوتا ہے اور وہ عمل معاشرے کے اندر باعثی برکت بنتا ہے